نمازکار جاتے ہوں کانپور سے بہت ساتھے تھگوں کا کارنامہ سامنے آیا ہے جس میں ایک تھگ جس کا نام ہوتا ہے راجیہ دوبے اس کی پتنی رسمی دوبے یہ دونوں لوگ کچھ لوگوں کو بے حقوب بناتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اجرائل سے ایک مسین مگائی ہے جس کی قیمت ہے پچیس کرون روپے اس مسین میں جو بھی تھرپی لے گا وہ جوان ہو جائے گا پیسر تال کا سکس پچیس تال کا ہو جائے گا ایسا وہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے دونوں دیکھنے میں بہت خوبصورت بہت امیر لگتے تھے ان کا رہنسائن بھی کافی اچھا تھا لوگوں نے سمجھا سائت سچ بول رہے ہیں تو کچھ لوگ سامنے آئے جنہوں نے کہا ہمیں تھرپی لینی ہے تو انہوں نے بتایا اس کی کارٹر چھہ ہزار روپیہ ایک پیکیج ہے اور ایک پیکیج ہے نبیہ چار روپے کا آپ اپن سبیتہ نوصار اپنے پیکیج کا چین کریں تو انہوں نے بتایا کہ مسین ابھی آئے گی جب تھرپی دی جائے گی تب تک آپ لوگ پیسے دیجئے اور اپنا نمبر نوٹ کروائیے کیونکہ اگر وہ مسین یہاں پہ جب آ جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ کا نمبر آنے میں دو سال تین سال لگ جائیں گے ایسے میں کچھ لوگ جو تھے وہ سوچے کی کیوں نہ پہلے ہی نمبر لگوا لیا جائے جب اتنی اچھی مسین ہے عمر کم ہو جائے گی تو بہت سے لوگ آئے سامنے اور دیرے دی پہتیس کروڑ روپے جمع ہو گئے پہتیس کروڑ روپے جب جمع ہوئے اب ان لوگوں کے سانے پریسر آیا جو ٹھک تھے راجیو دوبے اور رسمی دوبے کی مسین اب کہاں سے دراصل جن لوگوں نے پیسے دیے تھے وہ دیمانڈ کر رہے تھے کہ لائیے بھائی مسین لائیے تھیرپی شروع کریے ہم کو جوان بنائیے تو بتاتے ہیں ان لوگوں نے بہت ساتھت انداز سے کانپور کے ہی پنکی میں کباری سے مسین تیار کروائی ایک چیمبر طرح تیار کروایا کبارہ س امان سے اور اس میں کچھ کرسیاں لگوائیں باہر کچھ میٹر وغیرہ لگوا دیئے دیکھنے میں ایسا لگے کہ یہاں کوئی مسین ہے اور اس کو لا کر کے انہوں نے اپنے کدوائی نگر کے جس اپارٹمنٹ میں وہ بیٹھتے تھے وہاں پہ رکھوا لیا بند کمرے وہ مسین رکھی رہی کافی دنوں تک لوگوں کو بتاتے رہے اس میں کام ہو رہا ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا لوگ بھی جانتے رہے کہ ٹھیک ہے اجرال سے آئیے تو اس میں کام ہو رہا ہوگا مہینوں کام چلا بہتر پیسے آتے رہے نمبر لگتے رہے کہ بھائی مسین آ گئی ہے اور اور بھی انہیں لوگ جڑتے چلے گئے بتاتے ہیں کہ وہ دن آیا جب ان لوگوں نے کہا کہ چلو اس مسین میں بٹھاتے ہیں تم کو دراصل چھ مہینے کا وہ پیکس تھا تو ان لوگوں نے جب اس مسین میں کچھ لوگوں کو بٹھایا تو اس مسین میں آگ لگ گئی کباری سے تیار کروائی گئی مسین میں کتنی کیا چیز لگی تھی کیا نہیں لگی تھی جب اس کے اندر لوگ بیٹھے اور تھیریپی لے ہی رہتے اکسیجن تھیریپی کی اس مسین میں آگ لگ گئی اور جو لوگ سکس اس میں بیٹھے تھے ان کے مو جل گئے جوان ہونے گئے تھے الٹا ان کا چہرہ خراب ہو گیا تھک جو تھے راجیو دوبے اور رسمی دوبے کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے مسین ہے خراب ہو گئی کچھ ہو گیا اس میں کچھ خراب ہی آ گئی جیسے تر سے جان بچا کر وہاں سے لوگ بھاگے اب اس مسین میں جانے سے ڈرنے لگے خیر اس دنوں بعد راجیو دوبے اور رسمی دوبے لوگوں کا پیسہ لے کر کے وہاں سے پھرار ہو گئے اور اپنا جو کاریال ہے جو آفس انہوں نے بنایا تھا ایک جم بنایا تھا کدوائی نگر میں وہ سب ویسے کب ایسا چھوڑ دیا ف آئی آر کی گئی کدوائی نگر تھانے میں تو کدوائی نگر تھانے کے پولیس نے ان کے اس سینٹر کو سیل کر دیا ہے مسین کو بھی کبجے میں لے لیا ہے تو تھکی گئی ہے بہت انوکھا ماملہ ہے لوگ پیسے لیے کھڑے ہیں مورکھوں کی طرح کوئی بھی آ جاتا ہے کچھ بھی بتا دیتا ہے جتنا اچھا پریجنٹیشن ہوتا ہے لوگ اس کے چنگل میں پھس جاتے ہیں کسی جرورت من کو اگر جرورت ہو تو لوگوں کو سو روپے نہیں نکلتے پچاس روپے نہیں نکلتے اور جوانی کے لالچ میں لوگوں نے 35 کرون روپے جس پرکار اپنے گواں دیئے یہ بہت چنتا جنگ چیز ہے ایسے ہی ماملے ہمارے سامنے آتے ہیں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے سکس کچھ رکس ہوتے ہیں ہندوستان میں فون کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کے پاس اور ان سے ایسا کچھ ان کو لالچ دیتے ہیں 35 کرون روپے کی لگ گئی 35 لاکھ کی لگ گئی 50 لاکھ کی لگ گئی یہاں کے لوگ آنان فانان میں ان کے چکرو میں فس جاتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں اب یہ ایک ڈیجیٹل ایریشٹ کا ماملہ سامنے آ رہا ہے تو لوگوں کی بیوکوفی کا جو اسطر ہے کچھ لوگ تو بہت ہی ہوزی آ رہے ہیں وہ نہیں فستے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی فس جاتے ہیں یہ ماملہ ابھی اکٹوبر میں ہی سامنے آیا ہے کانپور سے وہ دونوں پتی پرنی جب پھرار ہوئے تو لوگ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم سے اتنا اتنے روپے لیے تب پتہ چلا کہ 35 کرون روپے کی ٹھگی ہو گئی اور اسرائیلی مسین کے نام پر بڑے ہی حاصلات طریقے سے انہوں نے کانپور میں ایک مسین تیار کروائی کباری سے اور ان لوگوں کی محنت کی کمائی کو لوٹ لیا تو ایسی چیزوں سے بچیں کسی بھی چیز کا نیرچھڑ کریں باریکی سے اور ہر چیز کا نیرچھڑ کرنا آج کے یوگ میں بہت جروری ہے نماز کرتا